موسیقی نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کس نئے ٹوٹوریل میں اپنے آج کے ٹوٹوریل میں اپنے سکرین پر بنے ہوئیے جو اسیمبلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک رولر ویرنگ اسیمبلی ہے میرے ساتھ اسیمبلی کو اس سے پہلے آپ نے NX12, Autodesk Inventor, KTAV5 اور Krio Parametric 7.0 پر بھی بنایا ہے تو چلیے آج ہم اسے بنائیں گے AutoCAD 3D پر AutoCAD 2021 3D تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں پہلے تو میں اس فائل کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں فائل کو کلوز کر دیا میں نے فائل کو کلوز کرنے کے بعد دوستو یہ وہ سکرین ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے جب ہم AutoCAD کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں یہاں سے ہمیں ٹیمپلیٹ پر کلک کرنے کے بعد ایک اٹ 3D.DWT پر کلک کرنا ہے دیکھیں یہ اس پر کلک کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹ 3D فائل ہمارے سامنے اوپن ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ اپنے AutoCAD کے سبھی ٹوٹوریلز میں میں نے لگ بگ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اوپر ریبن ہے یہ 3D موڈلنگ کا ریبن ہے اس میں کمانڈ جو ہیں وہ 3D کی نظر آ رہی ہیں جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں Drafting and Annotation نظر آتا ہے تو جب ہمیں 3D موڈلنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم Drafting and Annotation سے اسے 3D موڈلنگ پر لے کر آتے ہیں تو ہمیں یہ ریبن نظر آتا ہے چلیے اب ہم کمپننٹ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سے میں نے Unsaived View پر کلک کیا اس کے بعد Front پر کلک کیا اور یہاں سے Top پر Right Click کرنے کے بعد Parallel پر کلک کیا تو اس طرح سے ہمیں Screen نظر آ رہا ہے چلیے اب ہم یہاں سے کمپننٹ بناتے ہیں میں نے یہ دیکھئے Line پر کلک کیا میسج آتا ہے Specify First Point میں نے Type کیا 0,0 اور Enter Press کیا تو دیکھئے یہ Origin یہاں سے پکڑ دیا Line نے اب یہاں سے Ortho Mode کو On کیا اور اس Direction میں میں جا رہا ہوں میں نے اس Direction میں جانے پر پہلا Sketch مجھے جو بنانا ہے Revolve کرنے کے لیے اس کے لیے مجھے Reference چاہیے یہاں سے 63 پر 63 Type کر کے Enter Press کیا اور یہاں سے Top پر دوبارہ کلک کیا اور Escape دوبارہ کمپنٹ سے باہر نکلا ہے تو یہ Line جو دیکھئے دوستو بن گئے یہ 63 mm کی ہے یہ Center سے یہ Origin سے اب یہاں سے ہم Sketch بنانا شروع کرتے ہیں Line پر کلک کیا میں نے Sketch یہاں Side میں میں بنا لیتا ہوں یہاں سے نیچے آئیں گے 30 اس Direction میں 12 اوپر کے Direction میں جائیں گے 5 اس Direction میں آئیں گے 4 اور Enter دوبارہ کمپنٹ سے باہر نکلا آئیں گے دوبارہ Line میں گئے اس Direction میں پہلے تو Endpoint پر کلک کیا پھر Right Hand Side کرسر کو لے کر آتے ہیں ہم Type کریں گے 12 نیچے کی طرف لے کر آئیں کرسر کو 5 اس طرف لے کر آئیں گے کرسر کو 4 اور اس کے بعد یہاں سے اسے Connect کر دیں گے اب یہاں سے M Type کر کے Enter پر اس کیا ہم نے Select Object Enter اب یہاں سے ہم یہ Track لیں گے اس کی اس کا ہم نے امیٹ پوائنٹ یہ ہم نے Track لیا یہاں سے یہ پوائنٹ بیس پوائنٹ کے لیے ہم نے Select کیا اور یہاں پر یہ Destination ہے یہاں پر رکھ دیا بلکل بیچ ہو بیچ میں اب اگلا Sketch دوستوں میں بنانا ہے اگلا Sketch کیسے بنے گا ہم پہلے تو یہاں پر یہ اس لائن کو میں نے Select کر کے Erase کر دینا Erase کر دیا E Type کر کے Enter پرس کیا پھر سے اب ہم Line Command میں جائیں گے اور 0,0 Enter اس Direction میں آئیں گے 45 اور Enter پرس کیا اور دوبار Enter پرس کر کے Command سے باہر نکل گئے تو یہ Line ہماری 45 کی بن گئی اب Escape دوبارہ ہم نے یہاں سے اب ایک Rectangle لیں گے Rectangle نہیں Sorry Line سہی ہم بنائیں گے Profile Line پر کلک کیا ایک Click اوپر ایک Click Sorry دوبارہ سے Line پر کلک کیا میں نے ایک Click اوپر cursor کو نیچے کی طرف لے کر آئیں گے Type کریں گے 30 اس Direction میں لے کر آئیں گے 13 Enter اوپر کی طرف لے کر جائیں گے 5 Enter اس طرف لے کر آئیں گے 5 Enter اس طرف اوپر لے کر جائیں گے 25 Enter اور یہاں سے یہ Connect کر دیں گے یہ Profile بن گئے اس طرح سے اب اس کے بعد Escape دوبارہ Command سے باہر نکلے M Type کر Enter Press کیا Select Object کا Message آتا Object کو Select کیا اور Enter Press کیا اب اس کے midpoint سے اٹھایا اس Object کو اور یہاں پر یہ Place کر دیا اوکے اب اس کے آگے بڑھتے ہیں ایک rectangle بنائیں گے REC Type کر کے Enter Press کیا یہاں کلک کر دیا D Type کر کے Enter Press کیا اب Type کریں گے 14 اور Enter Press کریں گے اس کے بعد Type کریں گے 20 اور پھر Enter Press کریں گے اور کلک کر دیں گے اور کمانڈ سے باہر نکل آئے اب ہمیں کیا کرنا ہے Chamfer use کرنا ہے Ch Type کر کے Enter Press کیا D Type کر Enter Press کیا specify first chamfer distance دے دیا ہم نے 2 enter پھر 2 enter پھر یہ جگہ ہے یہ Corner ہمیں chamfer کرنا تھا Escape دبا یا باہر نکل کریں گے F F یعنی fillet F enter R enter value دیں گے یہاں پر ہم 1 اور enter press کریں گے 1 click ادھر 1 click ادھر پھر enter دبایا ہم نے اور ایک click ادھر اور اس کے بعد ادھر اور command سے ہم لڑی باہر نکل چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے REG ٹائپ کر کر کے enter press کریں گے اس طرح سے یہ object کو select کریں گے اس طرح سے اور enter دبائیں گے جیسے enter دبائیں گے یہ region میں convert ہو جائے گا اب یہاں سے M type کر enter press کیا ہم نے object کو select کیا یہاں سے midpoint سے اٹھانے کی بجائے ہم corner سے اٹھائیں گے اور یہاں corner click midpoint پر دوسرا click اس midpoint پر escape دبائیا tr type کر کے double enter enter دو بھر press کریں گے یہ line اور اس line کو remove کر دیا ہم نے اور ایک line یہ بھی یہاں پہ بھی نظر آئے گی جو کی ابھی نہیں دکھائی دے رہی ہے reg type کر enter press کیا ہم نے ایک click ادھر اور ایک click ادھر اور enter دبائیا یہ region میں convert ہو گیا ہے یہ object اب دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے r e v type کر enter press کیا ok r v type r v type کر enter press select object to revolve یہاں پر click کیا اور enter دبائیا اور ایک click اس enter پر اور ایک click اس کے اوپر orth on ہو چاہی اور enter دبائیں گے یہ یہاں سے home پر click کیا اس طرح سے یہ دیکھنے لگا اب یہ گھمائیا اس کو ایسے گھمانے کے بعد پھر سے اب ہم r e v type کر enter press کریں select object enter ایک click اس end point پر اور ایک click اوپر اور enter یہ بن گیا roller اور یہ outer race اور inner race بن گیا اب یہاں سے ہم لیں solid یہاں سے لیں chamfer edge اور اس کے بعد d type کر enter press کریں specify distance 1.5 enter again point 5 enter اس بار ہم یہ دیکھیں یہ ball کا edge ہے ان دونوں پر click کریں اور double enter press کریں گے دیکھیں یہ ball ہے وہ chamfer ہو جائے گے اس کے دونوں اوپر نیچے والے edges اب دیکھیں ہمیں بنانا ہے roller cage تو roller cage بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے دوبارہ سے home home کے بعد یہاں سے front پارلیل پارلیل کے بعد ہم یہاں سے ایک rectangle لیا ہم نے یہاں click کیا d type کر enter press کیا value یہاں پہ دی 3 enter اور 30 enter یہ ایک rectangle بن گیا اس rectangle سے ہم یہ midpoint سے اس direction میں آئیں گے 58.5 اور enter press کریں گے اور دوبار enter press کر کے command سے باہر نکل آئیں گے اس کے بعد r ev type کر enter press کیا object select کیا دوبار enter press کیا ایک click end point پر اور ایک click اوپر enter press کیا تو یہ ہمارا roller cage بن رہا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے دیکھئے یہاں سے ہم لے لیں گے یہ تھا front اب ہم لے لیں گے right یہ اور parallel یہاں سے ہم ایک rectangle بنائیں گے rec type کر کے enter press کیا ایک click ادھر d type کر کے enter press کیا value دیں گے ہم یہاں سے 14 enter 20 enter یہ اور کہیں پہ click کر دیں گے تو یہ space بنانے کے لئے ہمیں rectangle بنانا ہے roller cage میں roller کی fitting کے لئے جو space بنانا ہے یہاں سے home پر click کیا home پر click کرنے کے بعد یہاں سے لیے ہم نے unnamed WCS اور M type پر enter press کیا object کے آرہا ہے اس کو یہاں سے collect کیا اور یہاں پر destination ہے یا end point پر place کر دیا تو یہ اس طرح سے دیکھائی دے گا میں اب ہم کیا کریں گے extrude use کریں ex type enter press کریں اس object کو select کریں enter دبائیں اور یہ r par لے جائیں اس طرح سے اس کے بعد array use کریں پولر array پولر array پر کلک کیا میں نے select object enter یہ دیکھئے یہ ہمارا ہوگا center point اس پر کلک کیا یہ دیکھئے number of objects یہاں پر 6 نظر آ رہے ہیں ہم یہاں پر کر دیں گے 12 اور enter دبائی اس طرح سے دیکھ نگے close array اب ہم کیا کریں گے کہ ان سبھی objects کو اکے کر کے select کریں گے اس کے باد type کریں گ group g r o u p اور enter دبائیں گے دیکھئے یہ ایک group create ہو گیا اس کے باد ہم type کریں s u b t یعنی subtract select objects کا option آ رہا ہے یہاں پہلے یہ ring ہم select کریں گے اور enter دبائیں گے اس کے بعد یہ جو group ہے اسے select کر enter دبائیں گے دیکھئے roller cage بن جائے گا ہمارا اس کے بعد اسے اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ m type کر enter press کریں گے object select کریں گے reference ہمارے پاس ہے center point point یہ end point پہ ہم نے click کیا یہاں سے اٹھایا اور یہ end point ہمیں یہاں نظر آرہا ہے اس پر رکھ دیا یہ دیکھئے یہ roller cage کے اندر ball جا کر sorry جو roller ہے یہ roller cage میں جا کر اپنی جگہ پر fit ہو گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک بار check کر لیتے ہیں یہاں سے realistic میں جا کر یہ یہاں پر اس کا visual style ہم change کر وائر frame میں کرتے ہیں اس کے بعد ہم لے کر جائیں top میں یہ دیکھیں بلکل slot کے اندر یہ ball یہ یہ tangent ہے یہ roller اس slot کے اندر اگلا step لینا ہے دیکھتے ہیں realistic میں گئی دوبارہ یہاں سے لے لیا ہم 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 پر کلک کیا یہاں سے unnamed wcs اگلا step یہ دیکھیں کیا ہے اس کو بھی ارے کرنا ہے roller کو یہاں سے polar array select object enter اور یہ رہا ہمارے پاس center number of objects یہاں پر ہو جائیں گے 12 اور close array اس کے بعد پھر سے ہم جائیں گے 2D wire frame اور یہاں سے top پر جا کر آپ دیکھیں گے 12 roller اس کے اندر آپ کو fit نظر آ رہا ہے بلکل یہ جو reference lines ہم نے بنائی تھی انہیں ہم select کر کے erase کر دیں گے اور یہاں سے یہ رہا ہمارا home wcs اور یہاں سے realistic رہا دوستو یہ تھا رولر بیارنگ اسیمبلی آٹو آٹو کارڈ 2021 3D دوستو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز اسے لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر آپ کی کوئی کوئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میرے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں Thank you very much موسیقی